یہ جو قدیم فقہی سرمایہ ہے کیا وہ آج کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کافی ہے یا اس میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے حضور اضافہ اب یہ دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے اب دیکھئے کہ بہت ہمارے عمام بلکہ میں کہوں ہوا کہ جو میڈل کلاس ہمارا ہے وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتا مدتوں میں بھی اس میں پریشان رہا کہ جس کو ہم اسلامی شریعت کہتے ہیں اسلامی فقہ کہتے ہیں قانون کہتے ہیں یہ اسلامی قانون نہیں ہے یہ تو احکام مستخرجہ ہیں یہ جزی احکام ہیں بائلاز ہیں یہ یہ دستور نہیں ہے اصل قانون نہیں ہے یہ بات کرتے لوگ جانتے ہیں سارے عمام یہ سمجھتے ہیں ابھی جھگڑا جو چلہ ہے طلاق و لاکہ یہ سب جو ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی شریعت ہے نہیں یہ اسلامی شریعت نہیں ہے یہ اسلامی شریعت نہیں ہے یہ دستور نہیں ہے ہمارا بلکہ دستور کی بنیاد پر جو احکام ہیں بائی لاز ہیں وہ نکالے گئے ہیں اب اس میں بھی اختلافات ہیں مختلفہ اممہ کے درمیان تخریج میں لیکن چلیے ہم اس کو الگ کرتے ہیں یہ جزی احکام ہے یہ کلی احکام نہیں ہے اور جزی احکام ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کوئی عالم یہ نہیں کہا سکتا کہ جزی احکام مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی بات کہتا ہوں کہ بھی مہر ہے تو جو آج آپ کہیں مثال کے طور پر کساب دس ہزار ہونی چاہیے پانچ ہزار ہونی چاہیے تو کیا دس سال کے بعد بھی آپ یہی کہیں گے ایک جزیہ ہے نہیں یہ قدروں کے تا یہ جو معاشی مسائل ہیں جو میار زندگی ہے اور جو پیسی کی جو ویلیویشن ہے تو اس طرح بہت سارے حکام ہیں جو علماء صاحب یہ کہتے ہیں کہ سارے حکام جو ہوتے ہیں وہ حالات اور ظروف کتابے ہوتے ہیں یہ مانتے ہیں حصولاً حالات اور ظروف میں تبدیلی کے ساتھ ہی جو ہے وہ حکام بدل جائیں گے اور بلکہ صحیح بات ہے آپ کیوں نہیں بدل لیں تو اب جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا فقہی زخیرہ ہے وہ بہت بیش قیمت ہے بڑے بڑے ہمارے فادی العلماء نے اس کو مرتب کیا ہے لیکن اپنے اہد کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا لیکن اب بہت سارے اس میں دو طرح کے اب آبا حکام اس میں ہیں ایک تو وہ پائیں گے جو جوزیات آپ پائیں گے ایسے کہ جن کی اطلاقی صورتیں اب بدلنی کی ضرورت ہے اصل نہیں بدلے گا لیکن اطلاقی صورتیں بدلیں گی اور کچھ نئے مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں ان کا کوئی جواب ہماری فقہی کتابوں میں یا جو اسلامی فقام کہتے ہیں کسی کی بھی فقہ ہو اسے موجود نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کو اسیر نو پھر اس میں اب اشتہات کا دروازہ تانوے چوتھی صدی ہجری میں بند کر دیا اب ضرورت ہے اب ہم کیا کہیں آپ بتائیے شیعوں کے یہاں زندہ مشتہید ہوتا ہے وہ مردہ جو مشتہید ہیں ان سے استفادہ تو کرتے ہیں لیکن شیعہ فقہ کے اندر ہر دور میں ایک زندہ مشتہید کہونا ضروری ہے اور وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ جو مسائل اب پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب جو وفاتی آفتہ وفاتی آفتہ تو مسلمانوں کا یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ہمارے جو سنی دنیا ہے اس میں کوئی زندہ مشتہید یا بہت سارے مشتہید نہیں ہیں اور وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ماف کیجئے گا مولانا کہ ہماری قوم جو ہے وہ مردہ پرس قوم ہے یہ تو زندہ حالت میں کسی کے علم کبھی طرف نہیں کرتی ہے مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ سرسید کو زمانہ بھر ان کے زمانے میں کیا کیا نہیں ان کو کہا گیا دہریہ کافیر کرسٹان نیچری کیا کہا نہیں کہا گیا اب سرسید سرسید احمد خان رحمت اللہ اب ان کے مدوثے میں وہ سارے علمہ جا کے پڑھتے ہیں جنہوں کو گالیاں نہیں آتی تھیں تو اب اس کو کیا کہیے گا کہ ہمارے تو یہ میں کہا رہا تھا کہ ان کی اپنی قدر و قیمت ہے اب اس کے جائزہ لینے یہ کام دوسرا نہیں کر سکتا علمہ ہی کو کرنا چاہیے کہ جن کی اطلاقی صورتیں بدلنے کی ضرورت ہے اب وہ اب یہ کہنا ہے کہ صاحب وہ اشتہاد فی الفتوہ نہیں اسے نہیں کام چلنے والا ہے اب تو اشتہاد مطلق کی ضرورت ہے اور یہ کام ہم آپ نہیں کریں گے یہ کام علمہ ہی اور فقہ ہی کو کرنا ہے کہ وہ اب پھر سے قرآن کے جو کلی وصول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور اس کو روشنی میں حالات کے لحاظ سے جو جو جزیات بدلے نہیں ہیں لیکن اطلاقی صورتوں میں تبدلی کی ضرورت ہے ان کی اطلاقی صورتیں بدلی جائیں اور جو نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کو یہ نہیں کہ اس کو اسی طرح سے ان کے جزیات میں کسی تو اصولوں کی روشنی میں نہیں ہے الگ سے نئے اشتہاد کیا جائے اور نئے حکام جو ہے وہ کیے جائے اور ہم کیا فقہ کی بات کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ اطلاق کے نام پر مجھے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اطلاق کے نام پر کس قدر اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی ہوئی انہوں علماء کرام نے کی آپ مجھے مولانا درائی بتائی میں نے تو پورے ایک رسالہ ہی لکھ دیا اسلام کا قانون اطلاق کیا قرآن جو طلاق کا قانون قرآن میں بتایا گیا ہے اچھے یہ سب مانتے ہیں احلی حدیث بھی یہ بھی یہ کہاں ہے کہ صاحب وہ ایک ایک مجلس میں طلاق دی جائے اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایک ایک طور میں طلاق دی جائے اور اگر ایک میں جمع کر دی جائیں تو طلاق بیدت ہے لیکن وہ ہو جاتی ہے اور یہ اس کو بیدت بھی کہتے ہیں اور اس طریق اس کو طلاق حسن نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ مانتے ہیں تو بھئی یہ کہاں ہے کتنی رسوائی ہوئی اسلام کے اچھا قانون طلاق تو دنیا میں کسی کا ہوئی نہیں سکتا ہے میں نے اپنی تفسیر میں سارے واقعات نقل کی ہیں کچھ صاحبہ ایسے ضرور تھے جو جوش میں آ کر جو ہے ان تین طلاقوں کو جن کو زندگی میں تین متفرق طور پر جن کو دینا تھا جس کی اجازت دی گئی تھی تحدید کی اید اصلاح ہوئی تھی یہ وہ اس کو ہم نے ایک جنگہ جمع کر دیا اور امام مالک اور شاہب ہی تو کہتے ہیں ایک ساتھ ملا کے دینے میں بھی کوئی عرض نہیں بھئی میں یہ بڑے لوگ تھے میں کیا کہوں میں چھوٹا آدمی ہوں بڑا صاحب ماف کیجئے گا مولانا اللہ کی کتاب بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کی شریعت میں اسی طرح دادی علماء کرتے ہیں جیسے علماء یہود کرتے تھے جیسے انہوں نے موسیٰ کی شریعت بدل لالی ویسے ہمارے علماء نے بہت ساری ہماری جو شریعت ہیں قرآن کی جو شریعت تو اس کو نمدر لاللہ میں نے اس میں پورا ایک مضمون آن میں دیکھا ہوگا جو اس دیعت کے مسئلے میں میں نے لکھا تھا ایک عالم صاحب کی تقریب کے مضمون پر اور یہ اور یہ طلاق کا مسئلہ اور بہت سارے مسائل ہیں تو یہ مدرسل ویسلاح کو اس مڑا لیڈنگ رول آدھا کرنا چاہیے اور آپ کا جو رسالہ ہے جس کے آپ ایڈیٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے عالم آپ ہیں تو فاضل ہیں تو اس کی رہنمائی کریے آپ امت کی کوئی جھگڑا بحث نہیں کوئی مناظرہ نہیں محبت کے ساتھ کہ بھئی یہ دو کو یہ کیوں نہیں مانتے ہیں یہ بھی سن لیجئے مولانا یہ اس لیے طلاق کیا علماء ہمارے آج کی بھی جو علماء ہیں وہ کم پڑے لکھے تھوڑی نہ بھائی اسے بہت سارے بڑے ذہین فتین لوگ ہیں یہ اس لیے نہیں ماننے کو تیار کہ اگر ہم یہاں یہ مان لے کہ نہیں یہ تین طلاقیں ایک ساتھ نہیں دی جا سکتی ہیں تو یہ فقہ چاہے مالی کو یا شافی کو یا حنفی کو یہ تو غلط ہوگی جب یہ غلط ہوگئی تو پھر عوام کہیں گا اور باتوں میں ہم کیسے یقین کریں گی صاحب یہ صحیح ہوگی اس لیے وہ زد آپ دیکھئے قرآن میں بغی کا لفظ استعمال گئے علماء یہود کے بارے میں کہ یہ زد اور دھرمی میں حق کو جانتی بھی بھی اسے روگردانی کر دیتے تو یہ علماء ایسا نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں اور یہ ان کے عقل میں بھوز بھرا ہوا یا نہیں سمجھ رہے ہیں خوب سمجھ رہے ہیں لیکن مسلک پرستی اور جو فرقہ بندی وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بار ہم نے تسلیم کر لیا اس کو تو یہ مانا جائے کہ صاحب یہ لوگ غلط بات بھی کہہ سکتے ہیں امام مالک کیونکہ ہم نے تقدس اتنا پھیلا دیا ہے ان کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ماسو ماری الخطہ ہیں تو اس لیے جانتے بوچھتے وہی کام کر رہے ہیں جو علماء یہود کرتے تھے جس کا ذکر قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور اسلام کی جو رسوائی ہو رہی ہے اور ابھی اور ہوگی علماء کے ہاتھوں بھی ہو رہی ہے اور متشددین کے ہاتھوں بھی ہو رہی ہے اسے محفوظ رکھے بات لمبی ہوگی